اسلام علیکم ویورز میرا نام منی بوان ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ایسی جوبز جو آپ اسٹریلیا میں کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسٹریلیا آنے کے بعد ہم ایسی کون فی جوبز کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی یونیورسٹی کی فیس خود پیہ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب میں یہی دیتا ہوں کہ آپ یہاں بہت ساری ایسی جوبز ہیں کرنے کے بعد آپ اپنی فیس خود پیہ کر سکتے ہیں تو میں نے پانچ ایسی جوبز سیلیکٹ کی ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا جو جوبز کرنے کے بعد آپ اپنی فیس خود پیہ کریں گے تو چلو چلتے ہیں ان جوبز کی طرف سب سے پہلے ہے ڈیلیوری کی جوب یہ ایکچلی فوڈ ڈیلیوری ہوتی ہے اور فوڈ ڈیلیوری میں آپ کے پاس تین چار کمپنیز یہاں پہ پرس میں رن کر رہی ہیں جس میں اوبر ایٹس، مینیو لاغ، ڈیلیورو اور دور ڈیش ایسی کمپنیز ہیں ان میں آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا آپ کو اپنا ویلیڈ ویزا جو آپ کو آسٹریلیا کا ہے وہ ویزا چاہیے ہوگا تو اس طرح آپ دو تین دن کا پروسیس لگے گا اور آپ بہتسانی ریجسٹر کر سکتے ہیں اور پر آور تیس ٹولر سے زیادہ بھی اس سے آپ کما سکتے ہیں جو کہ ہر نئے آنے والے لڑکے جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ جوب پر سیکنڈ جوب ہے یہاں پر دپارٹمنٹل سٹورز کی جوب دپارٹمنٹل سٹورز جیسے کولز، وولورٹ اور آئی جیے جیسے یہاں پر دپارٹمنٹل سٹورز ہیں یہاں پر آپ اپنی ریزیو میں جمع کروائیں اور جس سے سی وی کہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے جوب مل جاتی ہے کووٹ کے بعد یہاں پر جوب لینا تھوڑا آسان ہو گیا ہے اور یہاں کا نورمل جو ہے ریٹ ٹونٹی سیمن اور ویکنڈز کا ریٹ ٹھرٹی فائف تک ہوتا ہے تھرڈ جوب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے ریسٹورانٹ کی جوب ریسٹورانٹ کی جوب میں آپ کے پاس پیزا ہٹ اور اس طرح کے بہت سر ریسٹورانٹس ہیں مکڈونلز وکیرہ جہاں پر آپ جوب کر سکتے ہیں اور ان میں اچھے پیسے بن جاتے ہیں آپ کے ریسٹورانٹ کی جوب میں ایک سب سے اچھا فائدہ کیا ہے سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریسٹورانٹ کی جوب میں کھانا کھا سکتے ہیں یہاں پر آسٹریلیا میں کھانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ تو رہتے نہیں یا اکیلے رہتے ہیں تو کھانا روز بنانا ایک مشکل کام ہے چوتھی جوب جو ہے وہ ہے رائٹ شیئر کی جوب رائٹ شیئر میں بھی بہت ساری کمپنی ہے اوبر ہے ڈی ڈی وغیرہ اس کے علاوہ آپ ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ویلیڈ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے آپ رینڈ پہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے پاس اسٹریلیا کا لائسنس ہونے چاہیے اسٹریلیا کا لائسنس آپ کے پاس گاڑی یہ دو تین چیزیں اور پاسپورٹ وغیرہ تو وہ مانگیں گے ہی ان کے بعد آپ کی گاڑی کی انشوراس کروا کر آپ رائٹ شیئر شروع کر سکتے ہیں پانچ بھی جوب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے سیکیورٹی کی جوب سیکیورٹی کی جوب کے لیے آپ کو پہلے سیکیورٹی کا دو ویکس کا کورس کرنا بڑتا ہے دو ویکس کے کورس جو کورس آپ کرتے ہیں اس کی فیس تقریبا تھاؤزن ڈالرز تک یا ایٹھ ہنڈر ڈالرز تک ہوتی ہے وہ الگ الگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی الگ الگ فیسس ہیں تو اس کے بعد آپ کو لائسنس اپلائے کرنے کے لیے لائسنس کی فیس تقریبا پانچ سو چھے سو ڈالر ہوتی ہے اس کے بعد آپ سیکیورٹی کا لائسنس لے سکتے ہیں اور سیکیورٹی میں یہاں بہت سارے کمپنیز ہیں اور جوب آسانی سے مل جاتی ہے بہت سارے لوگ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں اور اس سے ان پانچوں جوب سے آپ اپنی انیورسٹی کی فیس آسانی سے نکال سکتے ہیں تو ملتے ہیں بریک کے بعد ابھی تک کے لیے اللہ حافظ